سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے اکثر سنا ہے ماں کو کہتے ہوئے بیٹیوں کو یا بیٹوں کو بھی کہ اگر تم مٹاپے کی طرف جاؤ گے تو تم مرد ہو یا عورت ہو بانچپن کی طرف چلے جاؤ گے یہ دونوں کے لیے سچ ہے یا اس کو کیسا ہے کافی حد تک سچ ہے یہ بانچپن کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہماری باڈی کو فیٹ کے اندر جب ہماری باڈی میں ایکسٹرا فیٹ آتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسے ریسپٹر ہیں جو ہمارے فیمل ہارمور اور میل دونوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ ان کا کام ہے یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے بچوں کو سکول بھیجنا تھا اچھی تعلیم کے لیے اور راستے میں بچوں کی آپ نے بلیرڈ یا کوئی گیمز لگا دی تو وہ بچے تو وہی رہ جائیں گے وہ بلیرڈ مٹاپ ہے وہ مٹاپ ہے بچے سکول نہیں گئے اسی طرح وہ ہارمونز ان کے وہی راستے میں رہ جاتے ہیں جو تارگٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں سب اگر عام طور پر اگر ہم کسی کو کہیں وہ مرد ہو یا عورت ہو کہ یہ بانچپن کی طرف جا رہا ہے تو کیا کچھ دیکھ کے ایسی نشانیاں ہیں مٹاپے کے علاوہ جو کہ پتا چل سکتی ہیں کہ یہ چیزیں خطرناک ہیں بلکل ہیں اچھا سب سے پہلے ہم خواتین کی طرف آتے ہیں خواتین میں سب سے امپورٹنٹ ہے ان کے حیز کا سسٹم ماواری کا سسٹم اگر وہ ریگولر ہے تو کم چانسز ہیں کہ ان کی بانچپن ہو لیکن پھر بھی ہوتے ہیں اور اگر ان کے وہ ریگولر نہیں ہے پیریٹس سب بھی ہے اور پیریٹس کے دوران اگر اس کا بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں انہیں ڈاکٹر سے میں نے یوٹیوب پہ لیدا سے بھی بتایا ہوئے ان بچیوں کے لیے کہ جو کہ پاسیبل نہیں ہوگا ان کو ابھی دورانہ کہ وہ خاص علامات ہوتی ہیں ان کو بھی وہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں ان کے پلس سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے صرف ویڈ گین ہی آپ کا امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے فیس پہ بال آ رہے ہیں آپ کا آپ کی جو خاتون کے فیس پہ مراد کلمے یا چین یا نہیں پور اس کے جیسے داڑی داڑی کی طرف بال آ جاتے ہیں جیسے مردوں کے بال ہوتے ہیں بالکل ایسے اور پلس ان کی آواز میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے خد و خال میں تبدیلی ہے ٹھیک ہے اور کسی بچی کا بہت کم ویٹ ہے یا کسی کا زیادہ ہے یعنی ایکسٹریم آف ویٹ is very important کچھ بچیوں کا جن کا قادی نہیں بڑھ رہا وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچیاں بعد میں بانچ پانکے